جوڈیشل مجسٹریٹ ابباس شاہ کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی گرفتار رہنوما حسان نیازی کو دو رزا جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا سمات کے دوران پولیس نے گرفتار پی ٹی آئی رہنوما حسن نیازی کو عدالت پیش کیا دوران سمات تفتیشی افسر کی جانت سے حسان نیازی کے سات رزا جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کی گئی جبکہ حسان نیازی کے وکیل علی بخاری نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ میرا محقل اپنے کولیگز کے حمرہ جوڈیشل کامپلیکس میں دہشتگردی عدالت میں پیش ہوا دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد صاحب نے زمانت منگل کی کون سا بیریئر ہے جوڈیشل کامپلیکس میں آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے ویڈیو موجود ہیں سی سی ٹی وی ویڈیوز منگوا لیں گے وکلا کے درمیان سے حسان کو گرفتار کیا گیا پروسیکیوٹر ادنان نے دلائل کے دوران حسان نیازی کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کی استعدہ کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کا پہلا ریمانڈ یہ تفتیشی افسرنے تفتیش کرنی ہے عدالت نے پولیس کی جانت سے سات روزہ ریمانڈ کی استعدہ مسترعت کرتے ہوئے حسان نیازی کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم سنا دیا Online Digital TV Islamabad